کا فیصلہ متوقع ہے دیکھیں بلہ ہمارا نشان ہے ہمارا یہ حق ہے کہ وہ ہمیں ملے یہ صرف پارٹی کا حق نہیں ہے یہ عوام کا حق ہے پاکستان میں یا ہمارے سراؤنڈنگ کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں گے ستر فیصد سے زائد آبادی انپڑھ ہے اب ایک انپڑھ آدمی کو پہچان کیسے ہوگی کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے میں نے اپنا حق کے حکمرانی کس کے ہاتھ میں دینا ہے کیونکہ جمہور کا فیصلہ ہی جمہوریت کہلاتا ہے اگر آپ جمہور کو ڈپرائیو کر دیں کہ وہ اپنے بنیادی حق سے محروم ہو جائیں تو یہ جمہوریت نہیں کہلائے گی یہ جمہوریت کے نام پہ ڈھوگ تماشا کہلائے گا جسٹس اجاز انور پشاور ہائی کوٹ کے جج صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا وہ شکایت کنندہ جو ہمارے خلاف گئے ہوئے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ کو جب پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو آپ کلیم کرتے ہیں تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہہ دے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں لیکن بلے کا نشان واپس نہ لیں آپ تو اس بات پہ آئے ہیں کہ بلے کا نشان واپس لے لیا جائے تو لہٰذا آپ پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرٹینن اور امپورٹن کویسچن تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پراکسی حرکتیں کر کے کسی اور کا ایجنڈا لے کر کے بلے کے نشان سے قوم کو عوام کو اور پی ٹی آئی کو محروم کرنے کی سازش کا حصہ بن کے ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں گئے لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن اس وقت سہولت کاری کر رہا ہے اس مافیا کو واکور دینے کے لیے اس شہنشاہ کرپشن نواز شیف اور اس کے لواہکین کو یہ بینیفٹ دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے کمپوٹیٹیو پراسس سے سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو وہاں سے آؤٹ کر دیا جائے کل پرسو ہی میرے حلقے سے جو کہ این اے فورٹی سیون سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ہمارے ایک دو سوشل میڈیا کے اس نے سروے کیا جو کل آپ نے دیکھا ہوگا جس میں نائنٹی پرسنٹ ہمارے ساتھ عوام اور قوم کھڑیے پی ٹی آئی اور ہم میرے ساتھ کھڑیے جبکہ اس کے مدد مقابل دس پرسنٹ سے بھی کم پی ٹی ایم کی تمام جماعتوں کو وہ ووٹ ملے وہ پورے ایریا اور ہلکے کا یہ ایک سروے تھا اور پھر جب سروے ہمارے حق میں آنے شروع ہوئے اس کے باوجود کہ الیکٹرونک میڈیا میں ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں آئے دھائیں کچھ نادیدہ لوگوں کے کہنے پہ یا مافیا کے ساتھ آشیر بات کرتے ہوئے لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اور سنو ٹی وی نے اور کئی ٹی ویز نے جب سروے جاری کیے تو پیمرہ بیچ میں آگیا سہولت کاری کرتے ہوئے کہ جناب کوئی جو ہے الیکٹرونک میڈیا کا یا ٹی وی چینل سروے نہ دکھایا کرے بھائی یہ الیکشن ہے یا یہ سیلیکشن ہے پوری دنیا میں سروے دکھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تمام پارٹیز کا سروے کیا جائے اور صحافت کی آزاد ہی ہے اس میں رائٹ ٹو انفرمیشن ہے آرٹیکل نائنٹین اس میں ہے آرٹیکل نائنٹین اے ہے کہ ہر کسی کو موقع ملے اور پتا چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سازشیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرز اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہو رہی ہیں یہ بہت قابل مضمت ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ نے پچھلے پندرہ دن کا ملائزہ کیا نومینیشن فارمز چھیننے سیکینڈر پروپوزر کو اٹھانے اغوا کرنے تشدد کرنے کینیڈیٹس کے اوپر تشدد کرنے ان کو اٹھانے اغوا کرنے ان کو گرفتاریاں یہ سارے اس پانسرز کا حصہ رہی اور جس تھوک کے حساب سے ریٹرننگ آفیسرز نے ہمارے نومینیشن فارمز ریجیکٹ کرے باشمول میرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت قابل مضمت حرکت ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے یہ آئین اور جمہوریت کا تماشا کرنے کے برابر ہے دیکھیں آج ہم آگے چلتے ہیں جو ماضی میں ہوا چھوڑ دیں لیکن کیا ہم فری اور فیر الیکشن کے بغیر اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں جواب ایک ہی ہے نہیں کیا فیر ٹرائسپیرنٹ الیکشن کے بغیر ملک کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں جواب ہے نہیں کیا فری اور فیر الیکشن کے بغیر سیاسی عدم استقام کو ختم کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں تو پھر جواب ایک ہی ہے کہ جو شخص جو ادارہ جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کے لیے ایک ہی ہدایت اور نصیحت ہے کہ آئیں اس ملک کی جڑے کھوکلی کرنے کی بجائے اس ملک کے اکائیوں کو کمزور کرنے کی بجائے آئیں ہم مضبوطی کے ساتھ اس ملک کو مضبوط کریں اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر کا انفلو تب آئے گا جب آپ ایک مستحکم حکومت بنائیں گے جس کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی اس لیے کہ آپ کو جب سخت فیصلے کرنے ہوں گے تو پبلک کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکیں گے ورنہ جو تماشا ہم نے اٹھارہ مہینے میں بی ڈی ایم کی حکومتوں کے درمیان دیکھا اس ملک کو ڈیفارڈ کے قریب لے گئے تو اس سے زیادہ بتر صورتحال ہوگی کیونکہ لولے لنگڑے اور سیاسی یتیم اگر ہمارے سروع پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آج آپ کا ڈالر انفلو بند ہو گیا ہے آج آپ کی مہنگائی اپنے اروج پہ ہے آج بجلی کا ریٹ آپ دیکھ لیں پیٹرول کو دیکھ لیں ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آپ بدترین معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں جبکہ اس کے مدد مقابل میں عمران خان کا جو لاسٹ ہی لیور تھا اس کے باوجود ساڑھے تین پونے چار سالوں میں دو سال ان کا کرونا میں بھی گزرا پھر بھی لاسٹ ٹائم سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ جی ٹی پی تھی اس وقت چوبیس بلین ڈالر کا آپ کے پاس ریزر تھا اور ڈالر انفلو تھا اس لیے کہ اوور سیز آپ کے اوپر تب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا جب یہاں سٹرانگ جمہوری حکومت ہوگی اس لیے کہ جس شخص کے یا جس پرسنیلٹی کے یا جس پارٹی کے لیڈر کے پیسہ باہر پڑا ہوگا جس کی انویسٹمنٹ باہر ہوگی تو وہاں کس مو سے وہ ان کو کہے گا کہ اپنا پیسہ لے کر آئیں یہاں آ کر انویسٹ کریں وہ کہے نہیں سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج اسی سے نبی پرسنٹ عمام کھڑی ہے اور عمران خان واحد لیڈر ہے وینلی لیڈر ہے جس کرو پر اوور سیز ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ کرتے ہیں آج وہ اپنا پیسہ لے کر یہاں آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمارے ملک کیوں ترقی ملے گی ہمارے ملک کی معاشی بہتری آئے گی ملک میں سیاسی عدم اصلا کام کم ہوگا اور ہمارے مسائل کم ہوں گے ورنہ یہ نیشنل سیکیورٹی بھی ایٹ رسک انکاسٹ ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ اسی طرح ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں تمام اداروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور تمام ادارے باندی بن کے مافیا کے سامنے سرنگو ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ قابل افسوس بات ہے اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا ہماری معیشت کو اور پچیس کروڑ عوام کو نقصان ہوگا شویف شن سے بتائیے گا نہ بلہ مل رہا ہے نہ بٹے مل رہی ہیں نہ پیچ مل رہی ہے نہ پیڈ مل رہی ہے نہ لیول پلینگ مل رہی ہے چھکا مارتے ہو تو پچیس سکامپ اوٹ ہو جاتے ہیں یہ کشتی کھوڑا بھسی کیسے کیسے نکالیں گے آج بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمیں بلے کا نشان نہیں لینے دیتے آج بھی وہ کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں لوگوں کے اوپر تشتد کر رہے ہیں اس سب کچھ کے باوجود جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس ظلم جبر اور بربریت کے محول کے باوجود بھی ہم ہر حلقے میں مقابلہ کریں گے ہمارا ہر لیڈر اور ورکر مقابلہ کرے گا الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے آپ کو اگر ایک سال پہلے یاد ہوگا عمران خان کا انٹرویو چار باتیں کی تھی عمران خان نے نمبر ون کہ یہ لندن پلان کے تحت یہ مجھے جیلو میں بند کریں گے نمبر ٹو لواشیف کو لائیں گے ان کے مقدمے ختم کریں گے اور اس کو اہل کریں گے دو تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہماری پارٹی کو ڈسپینٹل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ تین باتیں مکمل ہو چکی ہیں چوتھی بات کی تھی کہ اس کے باوجود ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے اور آپ کو آٹھ فروری کو نظر آئے گا کہ ہم ان الیکشن جیتیں گے شیف صاحب الیکشن میں ایک منی سے بھی کام ٹائم رہا گیا کہیں کوئی سیاسی سرگرمی ملک میں نظر نہیں آ رہی نہ کوئی لیڈر باہر نکل رہا ہے میں خود کینڈیڈیٹ ہوں میں عدالتوں میں بھی ہوتا ہوں میں حلقے میں بھی ہوتا ہوں الحمدللہ میں جس حلقے اور جس ایریا میں جا رہا ہوں لوگوں کی محبتیں اتنی ہیں ووٹ عمران خان کا ہے ووٹ پی ٹی ای کا ہے ووٹ نظریہ کا ہے ہم پورے پاکستان میں کمپین بھی چلائیں گے لوگوں کے پاس جا بھی رہیں اور جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ بتائے گا سرویج پر تو بندی ہے لیکن رات کو جو غریدہ پروکی ساتھ کی ایک ویڈیو لیک ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے حلقے کا سرویج کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے ان کے سرویج پر کوئی تو بندی نہیں ہے اور باقی دو ڈیگر ٹی وی چینلل ان کے پر تو بندی ہے ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ اب آپ سرویج کر سکتے ہیں اور سرویج چلا بھی سکتے ہیں لیکن دوسری بات کچھ صحافی حضرات پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے جا کر بتاتے ہیں کہ یہ ہم سوال کریں گے اور یہ آپ نے جواب دینا ہے وہ بھی ویڈیو آ چکی ہیں لیکن یہ قابل افسوس ہے یہ صحافت نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا ہے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا سر پلے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک ڈیسلین نہیں آیا جبکہ یہاں پر بھی آپ نے پیٹیشن بھی واپس لے لی ہے آپ کو پورے اعتماد ہیں کہ آپ کو کچھاور ہائی کورٹ سے اچھا فیصلہ دیکھیں ہم یہاں اس لیے واپس لیے کہ ہم نے ہائی کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہوا تو ہمارا سپرین کورٹ کا دروازہ کھلائے ہم دوبارہ یہاں آ جائیں گے وہ انٹیرہ مارٹر کے خلاب آٹر تھا جو آپ نے واپس لیا